مفتی صاحب سے اور چند سوال کرنا ہے کہ شب بارات میں روزہ رکھتے ہیں بہت ساتھ میں خواہش مند ہے تو کتنی تاریخ کو روزہ رکھنا ہے اور کتنے روزہ رکھنا ہے کوئی کہتے ہیں کہ تین دن رکھو کوئی کہتے ہیں کہ ایک دن رکھو کوئی کہتے ہیں کہ پائن دن رکھو تو روزہ کتنے روزہ رکھنا ہے اور کون کون تاریخ کو کون کون دن رکھنا ہے اس کے بارے میں کوئی روشن ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث موجود ہے بعض اس کو جو ہے علماء نے زیف بھی کہا ہے تو میں اس میں تفصیلی کلام کر چکا ہوں میری ایک مستقل جو ہے ویڈیو موجود ہے پچھلے سال کی اس میں میں نے تفصیلی گفتگو کیا ہے روزے کے بارے میں جہاں تک روزے کے رکھنے کی بات ہے کس دن روزہ رکھیں گے اس مرتبہ دوہزار بیس میں کس دن روزہ رکھنا ہے یاد رکھئے اصل تو اردو تاریخ کا یعنی عربی تاریخ جو ہجری تاریخ ہے اس کا اعتبار ہے پندرہ شابان میں روزہ رکھنا ہے پندرہ شابان میں اب پندرہ شابان آپ کے وہاں پر کب ہے کس دن میں ہے وہ معلوم کر لیجئے اس کے لئے آپ ایسا کریے کہ میری ایک ویڈیو ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ پندرہ شابان کتنی تاریخ میں ہے کیا ہے میں نے اس کو تفصیلی جائزہ لیا ہے لکھ کر بتایا آپ کو اس کا طریقہ کیا ہے نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو پندرہ شابان کا روزہ ہے یہاں انڈیا کے اعتبار سے ہندوستان کے اعتبار سے جو دلی ہے اوڈیسا ہے بنگال ہے بیہار ہے یہ جو آس پاس کے علاقے ہیں جہاں پر جو میرا قریبی علاقہ جس کے بارے میں بتا رہا ہوں جو سعودی عرب ہے وہاں کی تاریخ بدل جاتی ہے اور دوسرے مامالک ہے وہاں کی تاریخ بدل جاتی ہے تو وہاں کا date الگ ہو جائے گا اس اعتبار سے ہمیں جو ابھی روزہ رکھنا ہے دوہزار بیس میں وہ رکھنا ہے جمعہ کے دن رکھنا ہے جمعہ کے دن روزہ رکھیں گے شبے برات کا روزہ کیونکہ وہ پندرہ شابان ہے جہاں پر پندرہ شابان جمعیرات کا دن ہے وہ جمعیرات میں رکھیں گے اپنے اعتبار سے آپ حساب کر لیے گا گڑھ بڑھ مت کریے گا اب رہیے بات کہ ایک روزہ رکھیں گے یا دو روزہ تین روزہ کتنا رکھیں گے صحیح بات یہ ہے کہ بہتر جہاں تک ہے امدہ ہونے کی بات ہے یہ ہے کہ آپ تین روزہ رکھیں گے وہ کیسے وہ اس طرح کہ کہ صحیح حدیث میں آیا ہے ایامِ بیز کے روزے رکھنا وہ کیسے تیرہ چودہ پندرہ یہ تین دن روزہ رکھنا ہے ایامِ بیز کے روزے کہتے ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہے اگر آپ یہ تین روزے رکھ لیں گے تو پھر یہ جو اشکال ہے کہ شبے برات کے روزہ ضعیف ہو جاتا ہے ضعیف حدیث سے ثابت ہے یہ اشکال ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ آدمی تین روزہ رکھ لے گا تو پھر وہ ایامِ بیز کے روزے کی طرف چلا گیا لہٰذا اس کو ایامِ بیز کا بھی ثواب مل گیا اگر وہ شبے برات کی روزہ جو ہے وہاں ہو واقعتاً اس کا بھی ثواب مل گیا کیونکہ شبے برات تو پندرہ شابان میں ہے ہی اور ایامِ بیز تو پندرہ شابان ہے ہی تو اسی لئے جو ہے آپ اس اعتبار سے روزہ رکھ سکتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں